دوستو اپن ہل کر رہے ہیں دوزار اکیس کا انجنیرنگ ڈرائنگ کا پیپر دوستو اس ویڈیو کو آپ انتیم تک دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو ویڈیو نمبر ایک دیکھنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ویڈیو نمبر ایک کو پورا دیکھ لیں گے تو آپ کو اس ویڈیو کو دیکھنے میں کوئی دکت نہیں آئے گی کوئی پریشانی نہیں آئے گی کیونکہ میں نے وہاں پر اس پیپر کے بارے میں پوری زانکاری بتائی ہے اور اس کا پہلا کیونکہ اور دوسرا کیونکہ اسی ویڈیو میں میں نے ہل کیا ہے دوستو جس پرکار سے کیونکہ کیے جاتے ہیں یہ سبھی میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو دوستو اب میں اس ویڈیو میں تیسرا کیونکہ ہل کروں گا دوستو پہلے ویڈیو کا لنک ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے تو آپ وہاں پر جا کر اس لنک سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اپن ہل کریں گے تیسرا کیونکہ دوستو تیسرا question ہے آپ کا draw the symbol for first angle projection and third angle projection as per is justification if bigger d is 40 ml اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو یہاں پر d اعنی کی آپ کو بیاس رکھنا ہے 40 ml اب یہ کس پرکار سے اس کو بنا ہوگے تو دوستو آپ ویڈیو کو انتین سکھ دیکھے گا اس میں دو diagram بنیں گے first angle کا اور third angle کا ٹھیک ہے تو آتے ہیں اپن drawing seat پر دوستو اس سے پہلے آپ اس چینل کو subscribe کر لیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس چینل کو subscribe نہیں کیا تو دوستو اور ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا اور اپنے مطروں کو share ضرور کیجئے گا اگر آپ اپنے مطروں سے frame کرتے ہیں تو دوستو آپ اس کو اپنے دوستوں کو ضرور share کریں ٹھیک ہے تو آتے ہیں drawing seat پر تو دوستو آپ کے سامنے ہے یہ drawing seat اس پرکار کی آپ کے drawing seat آئے گی میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں پورا details سے بتا رکھا ہے drawing seat کے بارے میں دوستو یہ ہے اپنا پہلا questions تھا جس میں دو questions تھے پہلے والے میں اے اور بی جو دونوں کی حل میں نے یہاں پر کروا رکھے ہیں اسی کے ساتھ دوسرا تھا جس میں یہ تھا پورا پورا پرکشے پیسے بنانا تھا اس کو کس پرکار سے بنانا تھا وہ ابھی میں نے وہاں پر details میں بتایا ہے اب اپن تیسرے questions کو حل کریں گے جو یہاں پر حل کریں گے پورے page میں ٹھیک ہے تو اس میں کس پرکار سے اپن اس کو حل کریں گے تو دوستو اپن کو first angle اور third angle بنانا ہے تو دوستو اپن اس drawing seat کا نیچے سے شروع کریں گے تو پہلے بنائیں گے اپن third angle پھر بنائیں گے اپن first angle اپن third angle پہلے کیوں بنا رہے ہیں تو بنانے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو دوستو اپن شروع کرتے ہیں یہاں سے تو دوستو اس کے پہلے دیکھیں یہاں سے آپ کو ناپ لینے لینے نہیں ہے تاکہ اپن کے بنانے میں کوئی دکت نہ ہے پہلے اس سائٹ سے اپن اسے ناپ لیں گے ناپ لیں گے کتنی تو اپن لیں گے یہاں سے تین سینٹی میٹر اوپر لیں گے ایک دو اور تین سینٹی میٹر اوپر لیں گے یہاں پر ایک بندو لگا لیں گے اسی پرکار سے ادھر بھی کریں گے تین سینٹی میٹر اوپر ایک دو اور تین تو یہاں پر اپن بندو لگا لیں گے ٹھیک ہے اب دونوں اور برابر گیپ چھوڑ کر ایک لائن کھیچھ لیں گے بلکل نورمل طریقے کی جو کم دکھنے والی ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ لائن کیوں کیچھ رہے ہیں یہ بھی آپ کو پتا چل جائے گا چپنے والی Hausau milen تو دوستو یہاں سے ہپن اس کو بلکل باریک طریقے کی دونوں طرف برابر گیپ چھوڑ کر یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کی ایک دو تین سینٹی میٹر ادھر چھوڑ دیں گے اور تین چھوڑ دیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی سینٹر میں لائن آ چکی ہے ڈی اپن کو کتنا دیا تھا وہاں پر چلیس دیا تھا تو یہاں سے چار سینٹی میٹر یعنی چالیس ایم ایک لائن اوپر کھیچ لیں گے جو بلکل اردوہ درو نہیں چاہیے یہاں سے ایک دو تین چار یہاں پر اپن پوائنٹ لگا لیں گے اور اسی پرکار سے وہی پرکلی ہے یہاں پر بھی دو رائیں گے ایک دو تین چار دوستو سمجھنے والی بات ہے اچھی پرکار سے سمجھے گا تبھی آپ اس کو اچھی پرکار سے بنا سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ آپ ہی ہمارے ساتھ بنا رہے ہوں گے تو بہت اچھی بات ہے تاکہ آپ کو اچھی پرکار سے سمجھ میں آ جائے دوستو اس کے پہلے اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا فائدہ آپ کا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اس کو بنانے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کو اور اس کو ملا لینا ہے یہ لائن پرکار سے اوپر بھی اپن ناپ لیں گے تاکہ اپنا جو ریکہ کھچا ہی جائے وہاں اچھی پرکار سے اردوہ در ہو ٹھیک ہے اب یہاں سے اپن دونوں بندوں کو ملا کر اور لائن کو کھچیں گے جو کونسی کس پرکار کی کھچی جائے گی تو آپ دیکھئے یہاں سے لائن کھچنی ہے جو اپن کو دو سینٹی میٹر کھچنی ہے اوپر بھی ایک سینٹی میٹر چھوڑنا ہے اور نیچے بھی ایک سینٹی میٹر چھوڑنا ہے تو یہاں سے لیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے لیکھیں اور یہاں تک اپن کو ایک لائن کھچنی ہے اس ایسے پرکار سے۔ کھچنے کے بعد آپ کو اس بندو کو اس سے ملانا ہے اس پرکار سے اور اس بندو کو اس سے ملانا ہے اس پرکار سے۔ ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب دوستو یہاں پر آپ کو بندو لگا لینا ہے تو کہاں پر دو د kons metropolitan میں لگا لنا ہے یہاں پر لقائیے دو سینٹی اور دو سینٹی میٹر ہوا کنے بندو لگانا ہے اسی پرکار سے ادھر بھی کرنا ہے بچو بیس سینٹر میں دو سینٹر میٹر نیچے چھوڑ کر اور دو سینٹر میٹر یعنی بیس سینٹر میٹر میں ٹھیک ہے دوستو یہاں سے آپ کو سینٹر لائن کچھ نہیں ہے یہ آپ دھیان رکھنا سینٹر لائن کچھ نہیں ہے جو سینٹر لائن میں نے بتایا آپ کو ایک لائن بڑی اور ایک چھوٹی کچھائی جاتی ہے اس پرکار سے آپ کو سینٹر لائن کچھنی ہے اب دوستو سینٹر لائن کچھنے کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے اس سینٹر لائن کے بعد آپ کو یہاں سے چالیس ایم ایم دور ایک بندو لگانا ہے کہاں سے یہاں سے چالیس ایم ایم دور یہاں پر بندو لگا لینا ہے اس بندو کو لگانے کے بعد آپ کو اس بندو کو بلکل اردوہ دھر ایک ریکہ کچھنی ہے بلکل اردوہ دھر ہونی چاہیے دوستو یہ آپ دھیان لگنا اگر یہ اردوہ در نہیں ہوئی تو آپ کا گولے میں مشٹیک ہو سکتی ہے جو کی دکت دے گا آگے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے آپ کو ایک اور سینٹر لائن کھچنے کے بعد آپ کو پرکار کا یوز کرنا ہے پرکار کا یوز کرنے سے اپن گولا بنائیں گے گولا کیس پرکار سے بنے گا وہاں میں آپ کو باتا ہوں گا دوستو آپ کو یہاں سے لے کر پرکار کی نوک رکھ کر اور یہاں سے یہاں تک ماب لینا ہے یہاں تک پرکار کو کھول لینا ہے کھولنے کے بعد یہاں سے ادھر ہوتے ہوئے یہ ریکھا کر آپ کی چھوٹی پڑ جائے تو اس کو آپ لنبی کر سکتے ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں یہ آپ جان رکھنا چھوٹی رہ جائے تو آگے بڑھا سکتے ہیں کوئی دکت والی بات نہیں ہے سینٹر لائن کو آپ آگے تک بڑھا سکتے ہیں اگر بہت ساروں کے پروبلم آ جائے گی بولیں گے کہ سر ہمارے چھوٹی کیسے ہوگئے دکت میں کے بعد بہت اچھی پرکار سے آپ کو بنا لینا ہے BRD اور 1 cm کھولنا ہے آپ کو 2 cm تکaciones 1 cm کا ایک سینٹیو میٹر کا آپ گولار بنا لیجیگا اس طرح سے آپ دوستو تو دوستو اس براسے گولار بنا لینا ہے پ اپنا کر لینا ہے اور اس کے بعد نیچے هنا پر آپ کو تھادے اینگل لیکن لینا ہے اس پرکار سے تھوڑ گیر یہ تھادے اینگل کسی پرکار سے لکھو گئے آپ کو بتا جیسے پہ Girl لیا ہے تو یہاں سے آپ ایک سینٹی میٹھر اوپر لینا ہے اور اسکیں ایک سینٹی میٹھر اوپر لینا ہے اتنے ہمیں تین میندو لگا گئے اسی پرکار سے اتنا ہی اوپر ادھر بھی لینا ہے ایک سینٹی میٹر اوپر اور ایک سینٹی میٹر اوپر لین کھیس لینا ہے آپ کو اور یہ تھرڈ اینگل اس پرکار سے آپ کو لکھ لینا ہے اسی پرکار سے آپ کو پھر بہت میں کیا کرنا ہے کہ یہ جو ایکسٹر لین اپنے صرف بڑھتر بنے تھی اس کو آپ کو مٹا دینا ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ کا یہ تھرڈ اینگل پروڈیکشن بند کر تیار ہیں جو سیمبلز تھا تھرڈ اینگل کا ویب بن چکا ہے اب آتے ہیں اپن پرسٹ اینگل پر ناپ لے لیتے ہیں بلکل برابر سینٹر میں لینی ہے تو یہاں سے اپن واپسے ناپ لیں گے اس کے ٹچ میں سے لیں گے برابر اچھی پرکار سے اپنے اس کو 11 11 سینٹی میٹر اوپر لے سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں کوئی دکھتوالی بات نہیں چلیئے 11 لے لیتے ہیں اپنے حساب سے سہولیت کے حساب سے دیکھ لینا 11 یہاں تک اس کے ٹچ نہیں ہونا چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہیں اب اپنے یہاں سے بھی ٹچ میں لیں گے 11 یہاں سے لینے کے بعد آپ کو ایک باریک لین کھیچ لینی یہاں پر بھی اسی پرکار سے اس میں اپنا نام والا سسٹم ہو جائے گا پھر اس میں ایک سینٹی میٹر اوپر پھر سے دوپ تو جیسے جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے ویسے آپ کرو گے تو آپ کا اچھی پرکار سے فشن پیپر حل ہو جائے گا کرنا سیکھ جاؤ گے آپ فشن پیپر کو کس پرکار سے حل کیا جاتا ہے اس پرکار کی فشن آ جائے کیسے کیے جاتے ہیں پورا اچھی پرکار سے ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا آپ کو بہت سارے پیپر میں اسی پرکار سے حل کرو گا یہاں پر آپ پر پرسٹ اینگل کریں گے یہاں پر آپ پر لکھ لیتے ہیں پرسٹ اینگل ٹھیک ہے یہ پرسٹ اینگل یہاں پر لکھ دیا ہے اب اس سے آپ کو ایک سینٹی میٹر اوپر لے لینا ہے اس کے بھی اوپر ایک سینٹی میٹر لینا ہے آپ کو دوستو آپن چاہتے ہیں تو ڈیریکٹلی بھی اس کو بنا سکتے تھے لیکن اپنے انک کم آتے پھر کیونکہ درائنگ میں جتنا اپن صحیح ڈنگ سے بنائیں گے اتنے انک اپنے اچھا آئیں گے اب یہ دونوں بندو بنانے کے بعد آپ کو اسی پرکار سے جو پرکریا آپ نے نیچے دھوہ رہی تھی وہی پرکریا یہاں پر بھی دھوہ رہیں گے تو یہاں پر 3 سینٹی میٹر ادھر چھوڑیں گے 3 سینٹی میٹر چھوڑیں گے یہاں سے 3 سینٹی میٹر چھوڑتے ہوئے ایک باریک لائن کچھنی ہے یہاں پر 3 سینٹی میٹر کہ ہوتا ہے تو ایک دو اور یہ 3 یہاں ہو جاتا ہے یہاں تک اپنے لائن کیسے لئے اسی پرکار سے ایک لائن اپن کو چالیس سینٹی میٹر اوپر لے کے ایک دو تین اور یہ چار یہاں پر ہو جائے گا بندو لگانا ہے ٹھیک ہے وہ ویسا کا ویسا بندو ادھر بھی لگانا ہے ایک دو تین چار ٹھیک ہے یہاں پر اب اپن ان دونوں کو ملا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اپن کو جو بنانا تھا پرش ٹینگل اس کو کیسے منائیں گے آپ دھیان سے دیکھیں گا دوستو اس میں تھوڑا بہت بدلہ ہوگا جو کیسے ہوگا اب آپ کو پتہ چلے گا جیسے آپ سوال کرتے رہیں گے تو دوستو یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے تو دوستو آپ کو کرنا کیا ہے کہ جہاں جو ادھر لائن کھیچی تھی وہاں اپن ادھر کھیچیں گے اور یہ گولا ادھر بنائیں گے جو گولا بنایا تھا پہلے وہاں اس سائیڈ میں اپن بنائیں گے تو دوستو یہاں سے آپ کو ایک سینٹی میٹر اوپر چھوڑنا ہے ایک سینٹی میٹر نیچھے چھوڑنا ہے یعنی کہ ایک بندو یہاں لگنا ہے اور دونوں کو ملا لینا ہے اس پرکار سے ادھر یہاں پر اس پرکار کی لائن بنائے گی اب اس کے چارٹ سینٹی میٹر دور یعنی کہ چلہس ایم ایم دور یہاں پر ایک بندو لگائیں گے وہی بندو اپن اوپر بھی لگائیں گے یہاں سے چل�悄 ایم ایم دور 40 mm دور اور ان دونوں بندوں کو ملا لیں گے ٹھیک ہے ان دونوں بندوں کو اپن ملا لیں گے ٹھیک ہے اس پرکار سے اب ان دونوں بندوں کو بھی اپن ملا لیں گے جو تیرچے بندوں ملیں گے اس پرکار سے اور وہ کیوں بھی پرکریہ اپن کو یہاں پر بھی کرنی ہے اور ان کو اپن کو ملا لینا ہے ٹھیک ہے اب اپن کو بلکل سینٹر بندوں لے لینا ہے جو اپن وریت کے لئے سینٹر نکال لیں گے یہاں پر سینٹر بندوں سینٹر بندو یہاں سے ملے گا مقریبا میں نے بٹائے ہیں آپ کو مرکتے ہیں کہ دوستو یہ اس لئے ہیں اپنے کھیچ لیا ہے یہاں سے بھی اپن کو سینٹر لائن کھیچنی ہے کہ کتنی لینے ہیں آپ کو 2 سینٹری میٹر دور چاہتے ہیں یہاں پر ایک لینے ہیں آپ کو یہاں سے یہاں تک تو دوستو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اسی پرکار آپ کو چالیس ایم ایم دوری پھر لینی ہے یہاں سے یہاں تک چالیس ایم ایم دوری لینی ہے اور یہاں پر ہی ایک سینٹر وندو یعنی سینٹر لین ایک اور اردوار در کھیچنی ہے جو اپنے تھرڑے ایم میں بھی کھیچی تھی یہاں سے اپن کو اس پرکار سے کھیچ لینی ہے ٹھیک ہے کھیچنے کے بعد اب آپ کو اسی پرکار سے پرکار پھر کھولنا ہے یہ پوری پوری پرکریہ وہی ہے جو اپنے تھرڑے ایم میں کی تھی ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اچھے پرکار سے گولہ بنا لیں گے دوستو ایک بات میں نے بولی تھی آپ کو تھرڑے ایم گولہ بناتے ہوئے بھی کہ اگر یہ لین چھوٹی پڑ جاتی ہے تو اس کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں کوئی دکھر والی بات یہاں پر نہیں ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے آگے بڑھا سکتے ہیں ہمارے بڑھا سکتے ہیں اب دوستو پھر سے اپن کو یہ دو سینٹی میٹر تھا اب آپ کو ایک سینٹی میٹر پھرکار کھولنا ہے ٹھیک ہے ایک سینٹی میٹر آپ کو پھرکار کھولنا ہے اس پرکار میں کم کر لیتا ہوں پہلے کھلا ہوا تھا اب ایک سینٹی میٹر کھول لیا اب آپ کو پھر سے ایک سینٹی میٹر کا ایک اور گولہ اس کے اندر بنا لائے دوستو اس کو آپ کو بہت اچھی ترکی سے ساپ سترہ بنانا ہے پھرکار کو اچھی پھرکار سے یوز کرنا ہے اور پینسل کو بیلکل اچھی پھرکار سے چھل کر ہی آپ کو یہ بنانے ہے کیونکہ یہ گہری دکھنے کی وجہ سے میں تھوڑا موٹے بور سے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس پرکار سے دوستو آپ کا پسٹ اینگل کا پروچیکشن بھی بند کرتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے یہ ایکسٹر لائن ہے جو اپنے پہلے والے میں میٹھے تھا یہاں پر بھی میٹھا لینا ہے ٹھیک ہے تو دوستو آپ کا یہ پرسٹ اینگل اس میں کوئی ادھر آپ کی کوئی لائن کھچ گئی ہو تو اس کو میٹھا دینا ہے جیسے کی ایکسٹر لائن اس کے پرپن میٹھا دیتے ہیں تو اس پرکار کو آپ کو اس کو ساپ سترہ کر لینا ہے تو یہ آپ کا پرسٹ اینگل کا پروچیکشن بھی بند کر تیار ہے کیونکہ نمبر تھا یہ آپ کا تیسرا والا جو یہاں پر لگ دیتے ہیں ایک کونے میں آنسر اپنا تھرڈ ٹھیک ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ اس کو بنا لیں گے اور بنانا بھی چاہیے دوستو آپ کا پہلا کیوشن دوسرا کیوشن اور تیسرا کیوشن کمپلیٹ ہے اب اپن چوتھے کیوشن میں کل والے ویڈیو میں آئیں گے جو کہ ویڈیو نمبر تیسرا ہوگا دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور یہ ویڈیو تو اپنے جو آئیٹے گروپ ہو یا اپنے مطر ہو جو آئیٹے کر رہے ہیں پرسٹیئر میں ہو آپ کے ساتھ تو ان کو بھی اس کو سیر کیجئے تاکہ ان کا بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بلا ہو جائے اگر آپ ان کی سہائتہ کریں گے تو وہیں بھی آپ کی سہائتہ کریں گے ٹھیک ہے تو دوستو اس پرکار سے آپ تھرڈ اینگل پروجیکشن کے سیمبلز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے